برادران اسلام عربی لغت میں برزخ دو چیزوں کے درمیان روک کو کہتے ہیں دنیا اور آخرت کے درمیان وہ عالم برزخ کہلاتا ہے جس میں مرنے کے بعد سے قیامت تک آدمی رہتا ہے برزخ مرنے کے دن سے دوبارہ زندہ کیے جانے کے دن تک کا زمانہ ہے جو مرا وہ برزخ میں داخل ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور تمام اشیاء کے نام ان کو سکھائے مسجود ملائک بنایا اور بہشت کو ان کا مسکن بنایا پھر ان کی منشاہ تخلیق کو پورا کرنے کے لیے ان کو زمین پر اتارا اس طرح ان کے لیے پہلا گھر جنت دوسرا گھر دنیا تیسرا گھر برزخ چوتھا گھر پھر جنت مقرر کیا اور اولاد آدم کے لیے اول گھر ماں کا پیٹ دوسرا دنیا تیسرا برزخ چوتھا جنت یا دوزخ مقرر کیا ہر گھر کے لیے مناسب احکام معین فرمائے دنیا کو دار عمل قرار دیا پسندیدہ اور غیر پسندیدہ عامال کی تعلیم کے لیے انبیاء اکرام کو مبوز فرما کر انسان پر عظیم احسان فرمایا سب انبیاء کی نبوت اور ان کی تعلیم کو حق ماننے والے مومنین اور انکار کرنے والے کافر ہوئے موت سے قیامت تک کا زمانہ برزخ کہلاتا ہے اس میں مومن راحت میں اور کافر تکلیف میں رہتا ہے حقیقی جزا سزا حساب و کتاب کے بعد ہوگی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریعت کو پیدا کیا تو فرشتوں نے ارس کیا کہ الہی یہ تمام ذریعت آدم علیہ السلام زمین میں سمان نہ سکے گی فرمایا میں موت کو پیدا کروں گا فرشتوں نے ارس کیا موت کو پیدا کیا گیا تو ان کی زندگی خوشگوار نہیں رہے گی ارشاد ہوا میں امید کو پیدا کروں گا دوستو موت کی تمنا کی ممانعت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت سے گھبرا کر ہرگز موت کی تمنا نہ کرے بہت ہی مجبور ہو جاؤ تو ان الفاظ میں دعا کیا کرو اے اللہ مجھ کو اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لئے زندگی میں بھلائی ہو اور اگر میرے لئے ہی موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی دعا اور تمنا نہ کرے اس لئے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے اور مومن کی عمر خیرہی کو بڑھاتی ہے یعنی عمر بری چیز نہیں کچھ نے کچھ اس میں مومن خیر ہی کرے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی ہرگز تمنا نہ کرے کیونکہ وہ شخص یا تو نیک ہے تو شاید نیکی زیادہ کرے اور یا بدکار ہے تو ممکن ہے کہ بدی سے باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا تعلیب بن جائے حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے مگر اس وقت کہ اسے اپنے عمل پر بھروسہ ہو اور جب تم دیکھو کہ اسلام میں چھے چیزیں عام ہو رہی ہیں تو موت کی تمنا کرو اور اگر تمہاری جان تمہارے ہاتھ میں ہو تو اسے چھوڑ دو ایک کسی کا ناہا قتل کرنا دو بچوں کی حکومت تین کمینوں کی کسرت چار جاہلوں کی حکومت پانچ انصاف کی خرید و فروغ اور چھے قرآن کو گا کر پڑھا جائے مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ باتیں عام ہو جائیں اور لوگ ان کو دل سے برا سمجھنا چھوڑ دیں تو ایمان کا ادنا درجہ ہے تو ایسے نازک وقت میں موت کی تمنا کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں برادران اسلام اب سنیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کا دلچسپ واقعہ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت کیا کوئی دوست اپنے دوست کی روح قبض کرتا ہے ملک الموت کو حکم ہوا کہ تو ابراہیم سے یہ کہہ دے کہ کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا شخص ہے جو دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب سنا تو تلپ اٹھے اور فرمایا اے ملک الموت تو اسی وقت میری روح قبض کر لے حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح پسینے کے ساتھ نکلتی ہے اور کافر کی جان اس طرح کھینچے جاتی ہے جس طرح گدھے کی مومن سے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں موت کی سختی ان کا کفارہ ہو جاتی ہے اور کافر نے جو نیکییں کی ہیں ان نیکیوں کا بدلہ اس کو اس طرح دیا جاتا ہے کہ موت اس پر آسان کر دی جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کو ہر چیز میں عجر ہی عجر ہے یہاں تک کہ موت کی سختی میں بھی عجر ملتا ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پیشانی پر پسینہ چھوڑ کر وفات پاتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کی موت قریب آئے تو اس میں تین علامتوں کو غور سے دیکھو ایک اگر پیشانی ارقالود ہو دو اس کی آنکھیں پرنم ہو جائیں تین اور اس کے نتنے پھول جائیں تو سمجھ لو اس پر اللہ کی رحمت ہوئی اور اگر اس طرح خرخر کرنے لگے جیسے اون گلا گھٹنے کے وقت کرتا ہے اور اس کا رنگ سرخ ہو جائے اور اس کی باچھیں راکھ کے رنگ کی ہو جائیں تو سمجھ لو اس پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا حضرت عمر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے دو آدمیوں نے اللہ تعالی کی اتنی عبادت کی کہ تھک کر عبادت سے کنارہ کش ہو گئے پھر انہیں خیال ہوا کہ اگر ہم قبلستان کی مجاورت کریں تو شاید ہماری حالت سدھر جائے اسی خیال سے وہ قبروں کے مجاور بن کر اللہ تعالی کی عبادت کرنے لگے وہاں ایک مردہ نمدار ہوا اس نے ان لوگوں سے بیان کیا کہ میری موت پر اسی برس کا زمانہ گزر چکا ہے لیکن موت کی تکلیف اب تک محسوس کرتا ہوں حضرت قاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ موت کی تکلیف مردے کو اس وقت تک محسوس ہوتی رہے گی جب تک وہ قبر میں ہے یہ تکلیف مومن کے لیے تمام تکلیف سے بڑھ کر ہے اور کافر کے لیے بڑی سہل ہے کیونکہ اس کی تکلیف تو موت کے بعد عذاب دائمی کی شکل میں آنے والی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بیان ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تلوار کی ہزار ضربیں کھا کر مرنا بستر پر مرنے سے زیادہ آسان ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے موت کی کیفیت دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے لوہے کی کانٹودار سیخ میرے پیٹ میں داخل کی گئی سیخ کے کانٹے میری رگوں میں علج گئے اور پھر نہا زور سے وہ سیخ کھینچ لی گئی اس بیان پر ملک الموت نے کہا اے موسیٰ اللہ تعالی نے آپ پر پھر بھی آسانی کی مروی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالی نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم نے موت کی کیا کیفیت پائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا موت کے وقت میرا حال بلکل اس چڑیا جیسا تھا جو زندہ کڑاہی میں تلی جا رہی ہو کہ نہ مر کر راحت پاتی ہے اور نہ اس تکلیف سے نجات پا کر اڑ سکتی ہے موت کی کیفیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی مروی ہے کہ جاکنی میں میرا حال بلکل اس بکری جیسا ہے جس کی کھال قصاب اتار رہا ہو حضرت انس رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان نکالنے کے لیے فرشتے بندے کو گھیر کر محبوس کر دیتے ہیں اگر ایسا نہ کریں تو سکرات موت کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہیں کہ بندے جنگلوں اور میدانوں میں بھاگ جائیں میرے دینی بہنوں اور بھائیوں شہید کو موت کے وقت بہت معمولی تکلیف ہوتی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عن سے مروی ہے کہ بندے پر وہ گھڑی سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے جب روح حسلی کے پاس پہنچتی ہے اس وقت بندہ اتنا بیچین ہونے لگتا ہے کہ اس کا سانس اوپر کو چڑھنے لگتا ہے لیکن شہید اس سے مستثنہ ہے حضرت ابو فتادہ رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شہید کو قتل ہونے کے وقت اتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے جتنی تکلیف تم کو چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے حضرت محمد بن قاب عرضی رضی اللہ تعالی عن سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں ملک الموت علیہ السلام کو موت آئے گی ان سے کہا جائے گا اے ملک الموت تو مر جا یہ سنتے ہی وہ اتنی زوردار چیخ ماریں گے کہ اگر آسمان اور زمین والے سن لیں تو دہشت سے مر جائیں اس چیخ کے بعد ملک الموت علیہ السلام مر جائیں گے اللہ تعالی نے اتنا اور زیادہ بیان کیا ہے کہ ملک الموت کی موت ساری مخلوق کی موت سے سخت ہوگی حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عن کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ناگہانی موت کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا ناگہانی موت مکروح ہے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کیسے مکروح ہوگی میں نے تو ناگہانی موت کے بارے میں جناب رسول خدا صلی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ مومن کے لئے تو رہت ہے لیکن فاجر کے لئے حسرت و نامرادی ہے یعنی اچانک مرنا نیکوں کے لئے تو اچھا ہے لیکن بروں کے لئے برا ہے کہ توبہ اور عمل سوالے کا موقع ہی نہیں ملتا نزہ کے وقت کی تلقین حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اس کا جنت میں داخل ہونا ضروری ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بچوں کی زبان جب کھلے تو سب سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ اور جب ان کی موت کا وقت قریب ہو تب بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو جس شخص کا اول اور آخر کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا تو وہ اگر ہزار برس بھی زندہ رہا پھر بھی اس کو بخش دیا جائے گا حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی میت کے پاس حاضر ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو کیونکہ جس بندے کا خاتمہ اس کلمے کے ساتھ ہوتا ہے اس کے لئے یہ کلمہ توشہ جنت ہو جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص کی وفات کے وقت ملک الموت آئے جب اس کے آزا کو چیر کر دیکھا تو کوئی نیکی کی علامت نہ ملی پھر اس کے دل کو چیرا تو اس میں بھی کوئی چیز نہیں پائی پھر اس کے دونوں جبروں کو چیر کر دیکھا تو اس کی نو کے زبان تالیوں سے چپکی ہوئی تھی اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا اس کلمہ تیبہ کی برکت سے اس کی بخشش ہو گئی مومن کے روح کو زمین و آسمان کے فرشتے مبارک بات دیتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمہ نے خاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے جس میں بیان ہے کہ مومن کے روح کو آسمان و زمین کے تمام فرشتے مبارک بادیاں دے چکتے ہیں تو اللہ تعالی کی جناب میں پیش ہوتی ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں مرحبا اس روح کے لیے اور مرحبا اس جسم کے لیے جس سے یہ پاک روح نکلی ہے پھر اس کو جنتی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب اس کو زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میرا حکم ہو چکا ہے کہ میں نے اس کو اسی زمین سے پیدا کیا اور اسی زمین میں ملاؤں گا اور اسی سے اس کو دوبارہ اٹھاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا جس وقت اس روح کو جسم میں لوٹانے کا حکم ہوتا ہے اور فرشتے لے کر چلتے ہیں تو یہ لوٹنا اتنا ناگوار ہوتا ہے کہ نکالنے کے وقت بھی اس کو اتنی ناگواری کا اظہار کرتی ہوئی کہتی ہے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو کیا اس جسم کی طرف لے جا رہے ہو جس کے اندر میں تھی فرشتے کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس جسم میں تجھ کو لوٹا دے چنانچہ وہ لوٹائی جاتی ہے اور اسی وقفے میں اس کے جسم کو لوگ غسل دے کر کفر میں لپیٹ چکے ہوتے ہیں فرشتے اس روح کو جسم میں دوبارہ لوٹا دیتے ہیں حضرت عطا خوراسانی کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص چالیس تک محکمہ قوزہ کا قاضی رہا قاضی یعنی عدالت کا جج جب وہ شدید بیمار پڑا تو اس نے کہا میرا گمان ہے کہ میں اس بیماری میں مر جاؤں گا میں اگر مر جاؤں تو ایک کام کرنا کہ چار پانچ روز تک مجھے گھر میں روکے رکھنا اس عرصے میں اگر کوئی خاص کیفیت میری دیکھو تو مجھے آواز دے کر پوچھنا چنانچہ اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک صندوق میں رکھ دیا گیا تین روز گزرنے کے بعد جب اس کے جسم سے اتنی بدبو آنے لگی کہ گھر والے پریشان ہو گئے مجبوراً ایک شخص نے اس کی لاش کو پکارا اور کہا یہ کیسی بدبو تیرے جسم سے آ رہی ہے اس مردے کو حکم خداوندی ہوا اور وہ بول پڑا اس نے بدبو کی وجہ یہ بیان کی کہ میں چالیس برس قاضی رہا لیکن کسی مقدمے میں جانبداری اور بے انصافی کی تحمت مجھ پر نہیں لگ سکی البتہ ایک مقدمہ ایسا آیا کہ دو آدمی میرے پاس آئے ان میں سے ایک کی طرف میرا رجحان اور میلان تھا اس لیے اس کے فریق کے مقابلے میں اس شخص کی بات پر میں نے زیادہ توجہ دی اور ہمدردی سے کان لگا کر سنتا رہا میرے کان نے عدالت کے کرسی پر بیٹھ کر یہ بے انصافی کی تھی اسی کان سے یہ بدبو آ رہی ہے جس سے تم لوگ پریشان ہو یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا اور اس کی لاش کا صندوق سپرد خاک کر دیا گیا حضرت سالی بن حبی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے میرے ایک پڑوسی کی وفات ہو گئی پھر اس کی وفات کے بعد بیٹھ کر اس کے عامال کا ذکر میں کرنے لگا تو وہ شخص بول پڑا اور کہنے لگا میں نے جس گناہ سے مغفرت چاہی وہ بخش دیا گیا اور جس سے مغفرت نہ چاہی وہ جو کا توں باقی رہا میں نے انار کا ایک دانہ خیرات کر دیا تھا اس کی وجہ سے ایک نیکی لکھی گئی ایک رات میں کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا میں نے قرد بلند آواز سے کی تو میرا پڑوسے سن کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بھی نماز پڑھی اس کے سبب سے میرے لیے بھی ایک نیکی لکھی گئی ایک دن میں کچھ لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک سائل آیا میں نے اس کو ایک درہم دے دیا لیکن یہ میں نے صرف دکھاوے کے لیے کیا تھا میں نے اس درہم پر کوئی نیکی نہیں پائی بس اتنا ہوا کہ میں اس کا سباب نہیں پاسکا مطلب یہ ہے کہ جو نیک عمل دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے اس کی دنیا میں شہرت تو ضرور ہو جاتی ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا دوستو توبہ کا وقت کب ختم ہوتا ہے حضرت ابو بکر بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ توبہ کا وقت بہت دراز ہوتا ہے لیکن جب موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں تو توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور بندہ بھی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے حضرت معاذ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ واقعہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بنی اسرائیل میں ایک بڑا گناہگار شخص تھا اس نے ستانوے انسانوں کو قتل کیا تھا جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو ایک راہب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرص کیا اے راہب میں نے کوئی برائی نہیں چھوڑی یہاں تک کہ میں نے ستانوے انسانوں کو نہاق قتل کیا ہے کیا میرے لئے توبہ کی کوئی راہ نکل سکتی ہے اور توبہ قبول ہو سکتی ہے راہب نے کہا اب تیرے لئے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے یہ سن کر وہ شخص بڑا مایوس ہوا اور اس راہب کو بھی قتل کر کے چلا گیا جاتے جاتے ایک دوسرے راہب کے پاس پہنچا اور اپنی سابقہ تمام تر برائیوں کو ذکر کر کے توبہ کی صورت دریافت کی دوسرے راہب نے بھی اس کو نفی میں جواب دیا چنانچہ مایوسی کے عالم میں اس نے دوسرے راہب کو بھی قتل کر دیا اور آگے بڑھا ایک تیسرے راہب کے پاس پہنچا اور اس سے بھی اسی طرح اپنے گناہوں کا ذکر کیا اور توبہ کی راہ دریافت کی تیسرے راہب نے بھی اس کو یہی جواب دیا کہ اب توبہ کی کوئی صورت نہیں یہ سن کر اس نے تیسرے راہب کو بھی قتل کر دیا اب اس قاتل کے مقتلین کی تعداد ایک سو ہو گئی اس کے بعد ایک چوتھے راہب کے پاس آیا اس نے اپنے جرائم کا ذکر کر کے توبہ کی صورت دریافت کی اس راہب نے کہا کہ اگر میں یہ جواب دوں کہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ اس کی طرف رجوع نہیں ہوتا تو یہ جھوٹ ہوگا اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو اب توبہ کر اور پھر اپنے عمال درست کرنے کے لیے فلا مقام کے دیر میں جا کر وہاں کے عابدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر راہب کی یہ بات سن کر اس کو امید بندھی اور اس نے توبہ کر کے اس دیر کی راہ لی جب وہ درمیانی راستے تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا اور اس کی روح وہی راستے ہی میں قبض کر لی گئی اس کے مرنے پر عذاب اور رحمت کے فرشتے اس کو اٹھانے کے لیے جھگڑنے لگے اچانک ایک تیسرا فرشتہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص جہاں سے چلا تھا اور جس گاؤں کی طرف جا رہا تھا ان دونوں جگہوں کو فاصلہ نہ پو اگر یہ توبہین کے گاؤں سے زیادہ قریب ہو تو اس کو نیکیوں میں شمار کرو ورنہ گناہگاروں میں چنانچہ جب فاصلے کی پیمائش ہوئی تو ایک بالش توبہین کے گاؤں سے زیادہ قریب تھا اس لئے اس کو بخش دیا گیا اور رحمت کے فرشتوں نے اسے اٹھا لیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص شدید بیمار ہوا ہم لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اچانک بیمار بے حص و حرکت ہو گیا ہم نے اس کو مردہ سمجھ کر کپلہ ڈھانک دیا اور اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جب ہم اس کو غسل دینے کے لیے اٹھانے گئے تو اس نے حرکت کی ہم سب نے کہا سبحان اللہ ہم تو سمجھتے تھے کہ تم مر چکے ہو یہ سن کر اس شخص نے کہنا شروع کیا بے شک میں مر چکا تھا مرنے کے بعد مجھ کو میری قبر میں لے گئے ایک خوبصورت اور خوشبودار آدمی نے مجھ کو قبر میں رکھ دیا اچانک ایک کالی بدبودار عورت نمدار ہوئی اور اس نے میری برائیاں ایک ایک کر کے اس طرح گنانی شروع کی کہ میں اس سے شرم سار ہونے لگا عورت سے میری بحث ہوتی رہی عورت نے کہا اچھا چل ہمارا جھگڑا وہاں تیہ ہوگا چنانچہ میں چلا اور ایک کشادہ گھر میں داخل ہوا جس میں چاندی کا ایک چبوترا تھا اس کے گوشے میں مسجد تھی اور ایک شخص کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا اس نمازی نے نماز میں سورہ نحل پڑھنی شروع کی اور پڑھتے پڑھتے کسی آیت پر اٹک گیا میں نے اس کو لقمہ دے دیا جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے دریافت کیا کیا تجھے یہ سورت یاد ہے میں نے کہا ہاں یہ سن کر اس نے اپنے تکیہ کے نیچے سے کتاب نکالی اور پڑھنے لگا اسی وقت وہ کالی عورت جلدی سے اس کے پاس آ کر کہنے لگی اس نے یہ برائی کی وہ برائی کی اور پھر وہ خوبصورت خوشبودار شخص بھی آ گیا اس نے عورت کی تردید کرتے ہوئے میری خومیاں گنانی شروع کی اس پر اس مسجد کے ایک نمازی نے کہا بندے نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے لیکن اللہ تعالی نے اس کی برائیوں کو درگزر فرما دیا مزید کہا ابھی اس شخص کی موت نہیں آئی ہے ابھی تو پیر کے دن اس کی موت آئے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس بیمار شخص نے کہا کہ تم لوگ اس واقعے کو سامنے رکھ کر خیال رکھنا اگر میری وفات پیر کے دن ہوئی تو مجھے امید ہے کہ میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ سچ ہے اور مجھے نجات ملے گی اور اگر میں پیر کے دن نہ مرا تو سمجھنا میں نے جو کچھ دیکھا اور کہا وہ محض بیماری کا ہزیان تھا چنانچہ وہ شخص پیر تک اچھا رہا اور پیر کے دن اثر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا قبر کی مٹی نطفے میں شامل ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچے پر اس کی قبر کی مٹی چھڑکی جا چکی ہے حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو فرشتہ رحم مادر پر مقرر ہے وہ نطفے کو رحم سے لے کر اپنی ہتیلی پر رکھتا ہے پھر سوال کرتا ہے اے رب یہ پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے جواب میں اگر اللہ تعالی نے یہ فرما دیا کہ یہ پیدا ہوگا تو پھر فرشتہ سوال کرتا ہے اے رب اس کا رزق کتنا ہوگا اور اس کی عمر کتنی ہوگی اس پر اللہ تعالی فرماتا ہے ان باتوں کو جاننے کے لیے ام الكتاب یعنی لوح محفوظ کو دیکھو فرشتہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے جہاں رزق نقش قدم عمل اور عمر سب کچھ درج ہوتا ہے اس کے بعد فرشتہ اس زمین سے مٹی لیتا ہے جہاں یہ دفن کیا جائے گا اور اس مٹی کے ساتھ نطفے کو گوندتا ہے اس کی تصدیق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا ہے اور تم کو پھر اسی میں لوٹا دیں گے حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہی کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ اگر اللہ تعالی نے اس نطفے کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ پورا بچہ نہیں ہوگا تو اس نطفے میں جان نہیں پڑتی اور اگر اس کا پیدا ہونا فرمایا تو فرشتہ اس کے مذکر و مورنس نیک و بد عمر و رسک کا سوال کرتا ہے جو لوح محفوظ میں ملتا ہے وہ پیدا ہو کر اپنے گھر والوں میں رہتا ہے لیکن موت کے بعد اسی جگہ دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی نطفے میں شامل ہوتی ہے حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی موت جس زمین پر مقدر ہے تو وہ جگہ کتنی ہی دور ہو وہاں لے جانے والی ضرورت بھی مقدر کر دی جاتی ہے بندہ وہاں جاتا ہے اور پھر وہی اس کی روح قبض کی جاتی ہے قیامت کے دن وہ زمین روح سے کہے گی یہ وہ جسم ہے جو میرے پاس تو نے بطور امانت چھوڑا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے پاس دفن کیا کرو کیونکہ مردہ برے پڑوسی سے اسی طرح عیزہ محسوس کرتا ہے جس طرح زندہ آدمی برے پڑوسی سے عیزہ پاتا ہے حضرت عبداللہ بن نافع مزنی رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ میں فوت ہوا اور دفن کیا گیا ایک آدمی نے اس میت کو خواب میں دیکھا گویا وہ اہل دوزخ میں سے ہے یہ دیکھ کر اس آدمی کو بڑا غم ہوا پھر ایک ہفتے کے بعد دوبارہ اس آدمی نے اس میت کو خواب میں دیکھا اس مرتبہ ایسا معلوم ہوا گویا وہ اہل جنت میں سے ہے اس آدمی نے میت سے اس تبدیلی کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ ہمارے درمیان ایک آدمی کو لوگوں نے دفن کیا ہے اس نیک آدمی نے اپنے چالیس پڑوسیوں کے لئے سفارش کی اور میں بھی انہی چالیس میں شامل ہوں اس لئے میرے ساتھ جنتیوں والا معاملہ کیا گیا حضرت معابیہ بن سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے لوگوں کو وسیعت کی کہ میری قبر زیادہ گہری نہ کھوڑنا کیونکہ زمین کا اوپری حصہ بہتر ہے اور نچلہ حصہ شر سے بھرا ہوا ہے لوگ مردوں کو کیوں بھول جاتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جنازے کو قبر تک پہنچانے والوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جب غم و اندہوں میں دوب کر لوگ اپنی میت کو قبر میں رکھ کر واپس ہونے لگتے ہیں تو وہ فرشتہ قبر سے ایک مٹھی مٹھی لے کر ان لوگوں کی پیٹ پر مارتا ہے اور کہتا ہے تم اپنی دنیا کی طرف واپس جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے مردوں کا غم تم سے بھلا دے چنانچہ لوگ واپس آ کر بہت جلد اپنی میت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور مردے کی یاد کو یوں فراموش کر دیتے ہیں گویا ان میں اور مردے میں کوئی تعلق ہی نہیں تھا حدیث میں منقول ہے کہ ایک جوان آدمی نہایت غمگین عبد الملک رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا عبد الملک نے اس کے رنج و غم کی وجہ پوچھی تو غمزدہ نے کہا کہ میں اپنے گناہ کے سبب سے غمگین ہوں عبد الملک رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا تیرا گناہ آسمان و زمین سے بڑا تو نہیں ہے اس نے کہا بڑا ہے پھر عبد الملک رحمت اللہ علیہ نے کہا تیرا گناہ عرش سے بڑا تو نہیں ہے اس نے کہا اس سے بھی بڑا ہے عبد الملک رحمت اللہ علیہ نے کہا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت اس پر اس نوجوان نے خاموش اختیار کی پھر عبد الملک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا تیرا گناہ کونسا ہے اس نے بتایا کہ میں کفن چور تھا پانچ قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر آمادہ کیا ان قبروں کے حالات یہ ہیں پہلا میں نے ایک قبر کو جب کھوڑا تو اس کے مردے کو دیکھا کہ اس کا موہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا اور اس کو دوسرا عذاب بھی دیا جا رہا تھا میں ڈر کر وہاں سے لوٹا حاطف غیبی نے آواز دی کہ تو اس مردے سے کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ عذاب میں کس وجہ سے گرفتار ہے میں نے جواب دیا کہ یہ بات میں نہیں پوچھ سکتا چنانچہ اس حاطف نے بتایا کہ یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا اس لئے اس کو عذاب ہو رہا ہے دوسرا واقعہ میں نے ایک دوسری قبر کھوڑی تو دیکھا کہ اس قبر کا مردہ توک اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا میں یہ دیکھ کر ڈر سے لوٹنے لگا حاطف غیبی نے پکار کر مجھ سے کہا کہ تو اس مردے سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا میں نے کہا یہ سوال میری قدرت سے باہر ہے حاطف نے کہا یہ شراب پیتا تھا اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اس نے حرام نہیں کیا تیسرا واقعہ میں نے ایک تیسری قبر کھوڑی تو دیکھا کہ اس کا مردہ آگ کی میخوں سے بندہ ہوا تھا اور اس کے زبان گدی کی طرف نکلی ہوئی تھی میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو حاطف غیبی نے آواز دی کہ میت سے اس کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا میں نے کہا سوال کی مجھ میں طاقت نہیں اس نے کہا یہ لوگوں کے مال دبانے کی کوشش کرتا تھا چوتھا واقعہ میں نے ایک چوتھی قبر کھوڑی دیکھا کہ مردہ آگ میں جل رہا تھا اور فرشتے اس کو مار رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا میں ڈر کر واپس ہونے لگا حاطف غیبی نے آواز دی اور کہا کہ تو مردے سے اس عذاب کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا میں نے کہا سوال کی مجھ میں قوت نہیں حاطف نے بتایا کہ یہ جھوٹا شخص تھا اور جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا پانچویں واقعہ میں نے ایک پانچویں قبر کھوڑی تو دیکھا کہ فرشتے اس مردے کو آگ کے ستون سے مار رہے تھے اور مردہ خوب چلا رہا تھا میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو حاطف غیبی نے پکار کر کہا کہ تو اس عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا میں نے کہا میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے پھر حاطف نے خود بتایا کہ یہ کھلنڈ رہا تھا شترنج وغیرہ کھیلا کرتا تھا حالانکہ اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے مطلب یہ کہ قبر کا عذاب دل آنکھ کان زبان پیٹ شرمگاہ ہاتھ پاؤں اور سارے بدن کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے اور ان عذاب سے جو نیک کام ہوتے ہیں ان پر عجر ملتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہیں پھر کوئی ایک مقتول ہو جاتا ہے تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جاتے ہیں پوچھا کیا قاتل تو قاتل ہے مقتول کیوں آگ میں جاتا ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی تو قتل کرنے کے ارادے سے ہی آیا تھا ابن حجر مکی کا بیان ہے کہ عبدالباسد نامی ایک شخص قاضی شہر کا چپراسی تھا وہ شروع میں بہت غریب تھا مگر اس نے ناجائز ذرائع سے خوب دولت سمیتی لیکن جب وہ مر گیا اور دفن کر دیا گیا تو دفن کرنے کے بعد قبر ذرا سے کھل گئی ہم نے دیکھا کہ ایک زنجیر کے اندر ایک بڑے سانپ کو اس کی لاش سے بان دیا گیا ہے ہم نے ڈر کر قبر پر مٹی ڈال دی اور عبرت لے کر گھر لوٹی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمرا جا رہے تھے راستے میں کسی مردے کی ایک کھوپڑی نظر آئی آپ کے ساتھیوں نے درخواست کی کہ اے روح اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اس کھوپڑی کو قوت گویائی اتا فرما دے اور یہ کھوپڑی گزرے ہوئے عجیب واقعات ہم کو سنا دے اس سے ہم کو عبرت حاصل ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو رکعات نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی آپ کی دعا قبول ہوئی اور کھوپڑی بول اٹھی کہ اے روح اللہ پوچھئے کیا پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں آپ کی باتوں کا جواب دوں آپ نے پوچھا تو اس دنیا میں کون شخصیت رکھتا تھا کھوپڑی نے جواب دیا میں اس زمین کا بادشاہ تھا ہزار برس زندہ رہا ہزار اولاد مجھ سے ہوئیں ہزار شہر فتح کیے ہزار حال لشکروں کو شکست دی اور ہزار بادشاہوں کو قتل کیا بلاخر اس فاتح زمانے کو موت آئی میں نے اچھے طرح یہ معلوم کر لیا کہ زہد و تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور ہرس و تمہ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ ان کا بیان ہے کہ جس نے سورہ ملک کو ہر رات پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لے گا حضرت ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ ان سے یہ بھی مروی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کے دل میں بجز سورہ تبارک اللذی کے اوپر کوئی حصہ قرآن کا نہ تھا جب وہ شخص قبر میں رکھا گیا تو ایک فرشتہ اس کے پاس آیا سورہ تبارک اللذی اس شخص کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی فرشتے نے اس سے کہا بے شک تو خدا کی کتاب کا جزب ہے اور میں تیری ناخوشی کو پسند نہیں کرتا لیکن میں تو اس مردے کے لیے یا خود اپنی مرضی کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اگر تو اس مردے کو بچانا چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں جا کر اس کی سفارش کر یہ سن کر سورہ رب کے حضور گئی اور درخواست کی کہ اے خدا فلان شخص نے تیری کتاب میں سے مجھ کو پڑھا تو کیا پھر بھی اس کو عذاب دیا جائے گا حالانکہ میں اس کے پیٹ میں ہوں اگر تیرا ارادہ اس کو عذاب دینے کا ہے تو مجھ کو اپنی کتاب میں سے مٹا دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو بہت خفا ہو گئی ہے سورہ کہتی ہے کہ مجھے حق ہے کہ میں اس سورتحال سے خفا ہو جاؤں پھر خدا فرماتا ہے اچھا جا میں نے اس کو اور تجھ کو بخشا تیری سفارش اس کے حق میں قبول کی سورہ اپنے مردہ ساتھی کے پاس آتی ہے اور فرشتہ اعذاب کو جھڑک کر وہاں سے ہٹا دیتی ہے پھر سورہ اپنا مو اس مردے کے مو پر رکھتی ہے اور کہتی ہے مرحبا مبارک باد ہے اس مو کو جس نے بار بار مجھے پڑھا مرحبا اس سینے کو جس نے مجھے یاد رکھا مرحبا ان پاؤں کو جو میری تلاوت کو کھڑے ہوئے اسی طرح سورہ تبارک اللہ قبر میں تسلی اور انسیت کی باتوں سے مردے کی وحشت اور خوف کو دور کرتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان فرمائی تو لوگوں کا یہ حال ہوا کہ چھوٹے بڑے آزاد غلام غرض تمام لوگوں نے سورہ تبارک اللہ کو یاد کر لیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سورہ کا نام منجیہ رکھا یعنی نجات دینے والی اور دوستو اب سنیے ایک خوراسانی کا واقعہ حضرت حامد بن یحیع بن سلیم سے مروی ہے کہ مکہ میں ایک خوراسانی شخص تھا یہ لوگوں کی امانتیں اپنے پاس محفوظ رکھتا اور بوقت ضرورت دے دیتا ایک شخص دس ہزار اشرفی اس کے پاس رکھ کر بطور امانت کہیں چلا گیا اسی دوران خوراسانی کی موت ہو گئی اور اس نے امانت کے بارے میں کوئی وسیعت نہیں کی کیونکہ اولاد امانتدار نہیں تھی امانت اس نے زمین میں دفن کر دی اور مر گیا جب امانت کا مالک آیا تو مرہوم کے بیٹوں سے پوچھا سب نے لا علمی کا اظہار کیا آخر اکار اس نے علماء کے طرف رجوع کیا علماء نے کہا کہ خوراسانی کی امانتداری دیکھ کر ہم کو گمان ہوتا ہے کہ وہ جنتی شخص تھا اور ہم کو یہ روایت پہنچی ہے کہ اہل جنت کی روحیں زمزم میں جمع ہوتی ہیں جب آدھی رات گزر جائے تو زمزم کے پاس جا کر کنارے پر کھڑے ہو جانا اور خوراسانی کو آواز دینا اور اس سے امانت کے بارے میں دریافت کرنا امید ہے کہ وہ کوئی جواب دے گا چنانچہ وہ زمزم پر گیا اور اس نے تین بار خوراسانی کو آواز دی لیکن جواب نہ ملا ناکامی کا حال واپس آ کر انہی علماء سے کہا تو سب نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ رَاجِعُون پڑھا علماء نے کہا افسوس ہمارا گمان ہے کہ وہ خوراسانی دوسخی ہے اس لیے اہل جنت کی روحوں کے پاس اس کی روح نہیں ہے اچھا اب تو یمن کی طرف جا وہاں ایک وادی ہے جس کا نام برہوت ہے اور اس میں ایک کواں ہے جس کو باہوت کہتے ہیں اس میں دوسکیوں کی روحیں جمع رہتی ہیں وہاں جا جواب ملے گا وہ شخص وہاں گیا اور خوراسانی کا نام لے پکارا اور اپنا نام بھی لیا کہ میں فلان شخص ہوں پہلی یہ آواز میں خوراسانی نے جواب دیا اور امانت کے بارے میں کہا کہ تیری اشرفیاں میرے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے ہیں اس نے آ کر چوکھٹ کے پاس زمین کھو دی تو امانت نکل آئی اور خوراسانی نے جو بات بتائی تھی وہ صحیح ثابت ہوئی حضرت شیخ عمر بن الغالز رحمت اللہ نے حکایت بیان کی کہ میں ایک شخص کے جنازے میں شریک ہوا یہ شخص بڑا بزرگ تھا جب ہم نے ان کی نماز جنازہ ادا کر لی تو ہم نے دیکھا کہ اچانک زمین و آسمان کے درمیان پوری فضا پرندوں سے بھر گئی پرندوں میں سے ایک بڑا پرندہ اترا اور اس نے اس شخص کو نگر لیا اس کے بعد پرندہ قائب ہو گیا میں نے اس واقع پر جب حیرت کا اظہار کیا تو ایک شخص نے بتایا کہ تو تاجم نہ کر یہ شخص بڑا عابد و ذاہد تھا اس کو شہید کا درجہ ملا ہے اور شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں جنت میں چرتی پھرتی ہیں حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص لوگوں سے کنارہ کش ہو کر پہاڑ پر خدا کی یاد کیا کرتا تھا وہ اتنا خدا رسیدہ تھا کہ جب قہد نازل ہوتا تو آبادی کے لوگ اس کے پاس حاضر ہو کر دعا کراتے اور اس کی دعا سے بارش ہوتی تھی جب اس بزرگ کی وفات ہوئی تو لوگ اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری کرنے لگے اسی دوران ایک تخت بدلی میں حرکت کرتا ہوا نظر آیا اور پھر وہ تخت اس بزرگ کے پاس آ کر اترا تخت کے ساتھ ایک آدمی بھی اترا اس نے بزرگ کی لاش کو اس تخت پر رکھ دیا پھر تخت آسمان کی طرف اٹھنے لگا لوگ اس تخت کو دیکھی رہے سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا مومن کی روح وفات کے بعد اپنے قرض کی وجہ سے مولق رہتی ہے وہ بغیر قرض ادا کیے ہوئے جنت میں نہیں جا سکتی حضرت انس رضی اللہ عن سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علی وسلم کی خدمت میں تھے آیا اور آپ سے نماز جنازہ پڑھنے کی درخواست کی گئی آپ نے پوچھا کیا اس مردے کے ذمہ کوئی قرض ہے بتایا گیا کہ ہاں فرمایا ایسا شخص جس کے اوپر قرض ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا اس کی روح تو قبر میں معلق ہے آسمان پر نہیں چڑھ سکتی اگر کوئی شخص اس کے قرض کا زامن ہو تو میں نماز پڑھوں ورنہ نہیں کیونکہ میری نماز جنازہ اسی کو اسی وقت فائدہ دے سکتی ہے جبکہ کوئی اس کا قرض ادا کر دے یا ادا کرنے کی زمانت لے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد دریافت کیا کیا اس جگہ کوئی قبیل حضیل کا آدمی موجود ہے تمہارا بھائی جنت کے دروازے پر روک دیا گیا ہے کیونکہ وہ مقروض ہے حضرت شبان بن جبیر رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میرے باپ اور عبدالوحید بن زید ایک جہاد میں جا رہے تھے اچانک ان کا گزر ایک چوڑے اور گہرے کوئے پر ہوا اس کوئے کے اندر سے کراہنے کی آواز آئی تحقیق حال کے لیے ایک آدمی کوئے میں اترا اتر کر دیکھا کہ ایک آدمی تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے نیچے پانی ہی پانی ہے اس تخت نشیر سے پوچھا گیا کہ تو جن ہے یا انسان ہے اگر انسان ہے تو اپنی حقیقت بیان کر اس نے کہا کہ میں انتاکیہ کا بادشاہ ہوں اور محض ایک انسان ہوں میری وفات کے بعد میرا بیٹا انتاکیہ میں ہے وہ نہ مجھ کو یاد کرتا ہے اور نہ میری طرف سے قرض ادا کرتا ہے کہ میں رہائی پاؤں یہ حال سن کر وہ شخص جو کوئے میں تحقیق حال کے لئے اترا تھا باہر آیا اور اپنے ساتھی سے ماجرہ بیان کیا دونوں نے تیہ کر لیا کہ چل کر جہاد کریں گے اور مال غلیمت سے اس کا قرض ادا کر دیں گے چنانچہ انہوں نے قرض ادا کر دیا واپسی پر کوئے کے پاس آئے تو وہاں وہ کوئے میں موجود نہیں تھا وہی وہ لوگ سو گئے آخر خواب میں وہ آدمی آیا اور کہا کہ اللہ تم کو جزائے خیر دے تم نے قرض ادا کر دیا اب میں جنت میں آگیا ہوں میرے دینی بہن اور بھائیوں اور عزیزان اکرام موت در موت کے بات کے حالات اور واقعات ابھی آپ نے صحیح روایات کی روشنی میں سنے اگر آپ کو یہ تقریر پسند آئی ہے تو ہمارا چینل موسیقی